اسلام علیکم میں ہوں علیشہ راضی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیشہ راضی ویلوگز ناظرین آپ سبھی نے دیکھ رکھا ہوگا کہ اکثر پارک میں یا گلی محلوں میں ریچ کا تماشا دکھایا جاتا ہے اور یہ تماشا دکھانے والے بظاہر اس سے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سارے پروسس میں کچھ ایسے ہوریبل فیکٹس ہیں جس سے ہم سب نواقف ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ریچ کا تماشا دکھانے والے لوگ جنگلات سے پہلے مادہ ریچ کو مارتے ہیں پھر ان کے بچوں کو پکڑ کر انتہائی بدردی کے ساتھ ان کے دانت اور ناخن کھینچ دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لئے کوئی خطرہ نہ رہے پھر یہ لوگ ان ننے ریچوں کی ناک میں لوہے کی نتھ ڈالنے کے لئے برہمی سے سراخ کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کے لئے انہیں لوہے کی گرم پلیٹوں اور لوہے کی چادروں پر کھڑا کرتے ہیں ریچ بچارہ تکلیف سے بچنے کے لئے سیدھا کھڑا ہونے لگتا ہے یہ ظالم لوگ ریچ پر ڈنڈوں کی برمار کرتے ہیں گرم پلیٹوں پر تکلیف سے بچنے کے لئے وہ جو ایکٹ کرتا ہے یہ لوگ اسے ڈانس کا نام دے دیتے ہیں اس سارے تکلیف دے پروسس کو اتنی بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے جب ریچ کو گرم پلیٹ پر کھڑا کرنے کی بجائے یہ لوگ محض وہ جو اس کے ناک میں وہ نوز رنگ ہوتی ہے جیسے نتھ بولتے ہیں اسی کو کھینچتے ہیں اور وہ مظلوم گرم چادر کے خوف سے بنا پلیٹ گئی خود سے ناچنے لگتا ہے آپ کو پتہ ہے ریچ آپ کی واوا کے لئے سارا تماشا نہیں کرتا وہ تو ملنے والی تکلیف کا سوچ کر اچھلنے لگتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ زبادہ سٹریننگ ہوئی ہے اور یہ ظلم و جبر کرنے والے کو بچارہ غریب بندہ کہہ کر اس پر ہم پیسے نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ان تماشوں کے چکر میں اس مخلوق کا وجود ہی نہ پید ہوتا جا رہا ہے خدا کے لئے دریئے اس مظلوم کی آسے یہ سارا تماشا کرنے والے انسان کہلانے کے بھی لائک نہیں ہوتے روزی کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے اور روزی کمانے کے اور سو طریقے ہیں یوں کسی بے زبان جانور پر ظلم کر کے کمائی جانے والی روزی حلال تو ہو ہی نہیں سکتی اور پلیز میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ان تماشوں کو دیکھتے ہیں اور مداریوں کو پیسے دیتے ہیں خدا کے لئے ظلم کو اپریشیٹ نہ کریں آپ نے بھی خدا کو مو دکھانا ہے جہاں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں ریلیمنٹ آثورٹیز کو اطلاع دیں دعا ہے کہ خدا ہم سب کے دلوں میں رحم ڈال دے تاکہ ہم ان ظالموں کو ساتھ دینے سے باز آجیں آمین